تو اس کے سمجھ میں آ گیا چطور آدمی تھا دو پانا لے لیا ایک پانا پر خود ہی بیٹھ کر چلتا تھا اور دوسرے پانا پر سامان رکھ لیتا تھا دور سے دیکھتے تھے لوگ وہ بدوان آ رہا تو ان کو لگتا تھا کوئی جمراج ہی آ رہے ہیں بھینسہ پر بیٹھے ہیں کیونکہ جمراج کا وہاں بھینسہ ہی ہے پانا کی شواری ہی ہے کوئی شواری ہوتی ہے لیکن منوشی کو کیا بھروسہ کس کو سواری نہ بنا لے منوشی ایک بچیتر پرانی ہے کسی گاؤں میں ہو کر کہ وہ بدوان نکل رہا ہے گرامباشیوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت ساسطرات کرتے ہو بولی ہاں بولی میں آپ کی ساسطرات کرنا چاہتا ہوں ہم گاؤںڑا کی لوگ ہیں اسیچت ہیں انپڑھ ہیں لیکن ساسطرات کرنے کی اچھا ہے تو بدوان ساسطری وہیں پر رک گیا اور گرامیڑ لوگوں سے گولا کہ تم پرس نہ پوچھو تو انہوں نے پوچھا کہ پرتوی کس پر ٹکی ہوئی ہے تو اس نے کہا سیس جی پر ٹکی ہے بولے سیس جی کس پر ٹکے ہیں تو اس بدوان ساسطری نے کہا یہ میرے ساسطروں میں لکھا ہی نہیں تو گاؤں کے لوگوں نے کہا تمہارا اتھر ادھورا رہ گیا اس لئے تم ہار گئے ہو ایک پانڑا ہمیں واپس دیچی کیونکہ سرط ہے میں دو پرسن پوچھوں گا دھونوں کا اتھر دے دوگے تو دو پانڑا کی قیمت ہم چکا دیں گے ایدھی اتھر نہیں دے پاوگے تو دھونوں پانڑا تمہیں ہم کو دے کر جانا پڑے گا ایک پانڑا گرامیڑوں نے لیا بدوان ساسطری نے کہا کہ دوسرا پرسن پوچھو بولے دوسرا پرسن یہ ہے کہ رام کے پتا کا کیا نام تھا بولے دسرت بولے دسرت کے پتا کا نام ان کے پتا کا نام پتا کے پتا کا نام اور پتا کا نام تو دس مانچ پیڑھی تو کاؤنٹنگ کر آیا اس کے بعد بدوان ساسطری نے کہا کہ آگے سب کے پتا کا نام پوچھتے چلے جا رہے ہو پوچھنا بند ہی نہیں کر رہے ہو ساسطروں میں اتنا تھوڑے لکھا ہے کہ سب کے پتا کا نام مجھے نہیں مانگو بولے یہ بھی پرسن کا اتر دھورا رہ گیا تمہار گیا دونوں پانڑا گرامیڑوں نے لے لیا بدوان ساسطری پیدل جا رہا ہے اس کا ابھیمان ٹوٹ چکا ہے ابھیمان کو چوٹ لگ چکی ہے نراس ہو گیا ہے کہ پہلی بار میں اتنا بدوان اور گاؤں کی لوگ اسیچھت اور ان کی سامنے میں ہار گیا ابھیمان کہیں بھی ہار سکتا ہے نمبردان سب جگہ سفل ہو سکتی ہے نراس ہو کر کے بدوان ساسطری جا رہا ہے راہ میں اس کا شش شام پکڑنے والا سپیرہ ملتا ہے وہ سپیرہ نے کہا کی آج نراس دکھ رہے ہو کیا بات ہے بولے دونوں پانڑا ہار گیا ہو جندگی میں پہلی بار ہار ہو کیسے ہار گیا بولے گرامین لوگوں نے پرشن پہنچا اتر نہیں دے پایا کیا پرشن تھا بدوان ساسطری نے کہا کی پہلا پرشن تھا پرتوی کس پرٹکی ہے بولے پرتوی سیس جی پرٹکی ہے سیس جی کس پرٹکے ہوئے تو میں نہیں بتا پایا ساسطروں میں لکھا نہیں ادھورہ اتر رہ گیا تو ہار گیا تو ایک پانڑا انہوں نے لے لیا میرا بولے دوسرا پرشن بولے رام کے پتا کا نام پوچھا ان کے پتا کا نام ان کے پتا کا نام تو میں دس بارہ پیڑھی تو بتا دیا اس کے بعد مجھے معلوم نہیں تھا تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے تو پھر وہ اتر ادھورہ رہ گیا تو دوسرا پرشن بھی میں اتر نہیں دے پایا ہار گیا تو دوسرا پانہ بھی گرامینوں نے لے لیا تو جو سپیرہ شاپ پکڑنے والا ان کا سش تھا اس نے کہا کی میں بھی گرامین ہوں اسشت ہوں بیدوان نہیں ہوں تو ان کے پرشن کا اتر تو میں دے سکتا ہوں آپ چلو نا تو بیدوان ساستری اس گرامین سپیرہ کے ساتھ میں پھر اسی گاؤں میں پہنچا اور گرام باسیوں سے کہا کہ یہ میرا سش ہے اس سے پرشن پہنچو یہ اتر دے دے گا تو گرام باسیوں نے پوچھا کہ بتاؤ رام کے پتا کا کیا نام تھا تو سپیرہ نے کہا کہ دس رت بولے دس رت کے پتا کا نام بولے گیارہ رت وہ بھی انپڑ تھا بولے گیارہ رت کے پتا کا نام بولے بارہ رت کے پتا کا نام بولے تیارہ رت تیارہ رت کے پتا کا نام چودہ رت ایسے سو رت گنا دیے تو گھاؤں والے خوش ہو گئے بولے اس کا اتر صحیح ہے رکھ نہیں رہا ہے ہر باپ کے پاس ایک رت تو زیادہ ہوگا ہی یہ کمپلیٹ اتر ہے سب خوش ہو گئے گرام باسی تو اس نے کہا اب ایک پہنڈا واپس کرو ایک پہنڈا واپس آ دے گرامیڑ سبیرے نے پوچھا کہ دوسرا پرسن پوچھئے کیا ہے بولے دوسرا پرسن یہ ہے کہ پرتوی کس پر ٹکی ہے بولے سیس جی پر سیس جی کس پر ٹکے ہیں تو سبیرہ نے اپنا پیٹارہ کھول کر کے بھیسے کی پیٹ پر لڑھ دیا اور ڈککن کھولا اور اس میں سیس نانگ کو پکڑ کر لیا تھا سیس نانگ نے فن پھیلائا بولے سیس جی بھیسے کی پیٹ پر ٹکے ہیں بولے بھیسہ کس پر ٹکا بولے پرتوی پر پرتوی کس پر سیس جی پر سیس جی کس پر بھائیں سے پر اور بھائیں سا پرتوی پر بولے یہ بھی اتر ٹھیک ہے یہ دوسرا پڑھا بھی لے جائے تب اس بدون ساشتری کو پتہ ہوا کہ ابھیمان ہمیشہ ہارتا ہے دریو دھن کا ابھیمان رامن کا ابھیمان کنس کا ابھیمان ان کی بیناش کا کارن بنتا ہے رام کی نمبرتہ کرشن بھگوان کی بینمرتہ ان کی شفلتہ اور سممان کا کارن بنتی ہے بینمر بکتی سب کو پسند آتا ہے چھوٹے بچے کو کوئی دیکھتا ہے سبھی اس کو گود میں لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بینمر ہے جمین میں سلا دو تو منہ نہیں کرتا ہے بیٹ پر سلا دو تو خوشی نہیں مناتا ہے کرشی پر رکھ دو تو بھی بیٹھا رہتا ہے چھوٹا بچہ ہے ابھی دو بچے میرے پاس چھوٹے چھوٹے آئی تھے ڈکٹر میک جی پرجاپتی کے ہی بچے ہیں دس سال بیوہ ہو چکے تھے اور بچے نہیں ملتے ہیں اور ہوئے تو دونوں ساتھ میں آگئے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی بار بار کا ٹینسن ختم ہو گئے اگر کیول بیٹی آتی تو پھر انتجار کرنا پڑتا بیٹا کب آئے گا اور کیول بیٹا آتا تو بیٹی کا انتجار کرنا پڑتا نجانے کیا آشیرباد بھلیت ہوا کہ دونوں ساتھ میں اور اسی خوشی کے اپلچے میں اور پیتا جی کی پریرنہ سے یہ سماگم رکھ دیا انہوں نے تو بچے کو سب پریم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بچہ سیدھا سادھا سالونا ہوتا ہے اگر تم سب کا پریم اپنے گھر میں چاہتے ہو تو سیدھے سادھے بینمر سالونے بنے رہو تو سب تمہارا کھیال کریں گے سب تم سے پریم کریں گے جب تمہارے اندر اکڑ آ جاتی ہے ہٹ باجی آ جاتی ہے روڑتہ آ جاتی ہے تب لوگ تم سے دور ہونا شروع کر دیتے ہیں اس لیے شرلتہ کو دھارن کرنا نئی نئی لڑی بہو آتی ہے تو ساسو اس کو بہت پریم کرتی کھیال رکھتی ہے لیکن وہی لڑی جب پرانی ہو جاتی ہے تو ساسو کہتی چاہ پی لو تو منع کر دیتی ہے وہیں سے بات دوری بڑھنے لگ جاتی ہے کسی کے کہنے سے یدی تم چاہ پی لیتے ہو تو بھی اس کا پریم تمہاری طرف بڑھنے لگ جاتا ہے کسی کی بات کو جب تم مان لیتے ہو تو اس کے دل میں تمہارا استھان بننے لگ جاتا ہے اور کسی کی بات کا سممان کرتے ہو تو اس وقتی کے دل میں تمہارا قبجہ ہونے لگ جاتا ہے اس لئے دوسروں کی باتوں کا بھی کھیال رکھنا چاہیے مردبانی سندر سبھاؤ سبھی سکھوں کی کھان ہے پریم کی گھنگا بہے جہاں پر وہاں گھر شرگ سمان ہے گائیے مردبانی سندر سبھاؤ سبھاؤ سبھی سکھوں کی کھان ہے پریم کی گھنگا بہے جہاں پر وہاں گھر شرگ سمان ہے پریم کی گھنگا بہے جہاں پر وہاں گھر شرگ سمان ہے پریم کی گھنگا بہے جہاں پر وہاں گھر شرگ سمان ہے پریم کی گھنگا بہے جہاں پر وہاں گھر شرگ سمان ہے 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 وہاں تھی پڑی پڑی جگ مواں پندیت ہوا نہ کوئی دھائی اچھر پریم کا پڑھے شپن دکھتے کو سند کبیر نے پریم کو بھی بڑا مہت دیا ہے آپ کا گھر کتنا ہی سندر ہو کتنا ہی قیمتی ہو آپ کے گھر میں کتنی ہی فیسیلٹی ہو پرند گھر کی لوگوں کا یدی سبھاؤ سندر نہیں کھان پان سندر نہیں بانی مدھر نہیں تو آپ کو گھر میں شانتی نہیں ملے گی آپ کا گھر پھر منگل بھون نہیں ہوگا وہ امنگل بھون ہوگا رامڑ کے پاس میں سونے کی لنکہ ہے سونے کا بھون ہے لیکن رامڑ کیلئے منگل بھون نہیں ہے امنگل بھون ہے کیونکہ رامڑ کا نہ تو کھان پان ٹھیک ہے نہ شبھاؤ ٹھیک ہے نہ بانی ٹھیک ہے ابھیمان سے بھارا ہوا بیقتت ہوئے بی بی شن جیسے بھکت بھائی کیلئے بھی پریم نہیں ہے تو رامڑ سونے کی لنکہ میں رہ کر کے بھی سکھی نہیں ہے یہاں مہلاؤں کو سچھا لینا چاہیے کہ رامڑ سونے کی لنکہ میں رہ کر بھی سکھی نہیں ہے رامڑ کی پتنی مندودری سونے کے لنکہ میں بھی سکھی نہیں ہے کیونکہ اس کا پتی ڈشٹر بہت کرتا ہے تو تم ایک سونے کا گلے میں ہار پہن کر کیسے سکھی ہو سکتی ہے جو سونے کی لنکہ میں رہ کر بھی سکھ نہیں ملا تو سونے کا گلے میں ہار ہو نہ ہو لیکن اپنے گھر میں سبھی سے ہار مان لو تو آپ ایٹوں کے بھون میں بھی سکھی ہو سکتے ہو سکھی ہو سکتے ہو اور ہار ماننا بہت بڑی جیت ہے بات پر بات لڑاتے جاؤ بات لڑانے کا کوئی انت ہے لڑنے والوں کا انت ہو جاتا ہے لیکن بات لڑاتے رہو اپنی بات کو بھی ہار رو پریم ہارنے میں بھی خوشی مانتا ہے پریم اپنے پریمی کو جتانے میں خوشی مانتا ہے پریم اپنے پریمی کے انکول کاری کرنا چاہتا ہے پریم اپنے انکول کام نہیں کرنا چاہتا ہے پریم بہت بڑی چیز ہے پریم کے مہت کو شمجھنا جہاں پریم ہوتا ہے وہاں بھوکھر رہ کر کے بھی آنند آتا ہے جہاں پریم ہوتا ہے آپ جب بھکتی کرتے ہو کسی بھی بھگوان کی بھکتی کرو یا گرو بھکتی کرو تو ان کے اپلچ میں جب آپ برت رہتے ہو اپواس رہتے ہو بھوکھے رہتے ہو پیاسے رہتے ہو تو بھی آپ مسکراتے رہتے ہو ناراض نہیں ہوتے ہو درگا کے نام پر تم نو دن برت لے لیتے ہو درگا کے نام پر نو دن بھوجن نہیں کرتے ہو لیکن آپ کے گھر میں جو آپ کی پتنی درگا دیوی ہے اس کی نام پر نو منٹ چائے لیت ہو جائے تو اس کا برت نہیں لے پاتے ہو اگر اس کا برت لینا آ جائے تو گھر شرگ بن سکتا ہے یہ برت کی پرمپرہ اپواس کی پرمپرہ اسی لیے ہے کبھی آپ کے گھر میں کچھ لیت ہو جائے دیری ہو جائے تو بھی برت سمجھ کر کے مشکرہ کر ایڈجسٹ کر لینا ڈیشٹرب نہ ہونا کبھی دال میں نمک نہ ہو تو سمجھ لو آج نمک کا برت ہے کبھی کھیر میں شکر نہ پڑی ہو تو سوچ لینا شکر کا برت ہے آپ کی پتنی بہت بڑی ڈاکٹر ہے اس لیے اس نے دال میں نمک نہیں ڈالا ہے تاکہ آپ کا بی پی ہائی نہ ہو اور کھیر میں اس لیے شکر نہیں ڈالا ہے تاکہ آپ کی سگر کنٹرول رہے وہ چکتسا کے انسار تمہیں بھوجن دے رہی ہے اس کو دھنیواد دیجئے اور ڈیشٹرب مت ہوئی ہے گم کھانا اور کم کھانا یہ دونوں چیزیں بڑی مہت پرنہ ہیں گم کھانے سے من ڈیشٹرب نہیں ہوتا ہے اور کم کھانے سے تن ڈیشٹرب نہیں ہوتا ہے اور جس کو گم کھانے کی کلا آگئی کم کھانے کی کلا آگئی تو وہاں بکتی ادھک سمیں تک پرشن رہ سکتا ہے اس کی پرشنطہ اس میں چھپی ہوئی ہے اپنوں کی گم کھانا کٹھن ہوتا ہے اپرچت میں گم کھانا آسان ہوتا ہے ابھی آپ کو دلڈی میں کوئی گالی دے دے تو آپ سن لوگے سہ لوگے چلے آوگے لیکن آپ کی سوسائٹی میں کوئی آپ کو گالی دیکھ دے تو تم گھائل ہو جاؤ گے بہت دیر تک سوچتے رہو گے اور آنے والے کل میں بدلہ لینے کی تیاری بھی کرو گے کہ بدلہ لے کر ہی مانوں گا اپنوں کے بیچ میں نکٹ میں گم کھانا سب کے لئے کٹھن ہو جاتا ہے اور جو اپنے گھر میں بھی گم کھا لیتا ہے مون کی شادنہ بھی کر لیتا ہے دش منٹ مون بھی رہ لیتا ہے ادھک بولنے والے کبھی شانت نہیں رہ سکتے ہیں کم بولنے والے بہت کم آسانت ہوا کرتے ہیں سونس سمجھ کر بولنے والے اُلجھن میں نہیں رہتے ہیں جوس خروس میں بولنے والے کبھی بھی ٹینشن مقت نہیں ہوتے ہیں گصہ میں بولنے والے کبھی سکھ نہیں پاتے ہیں اور نمبرتہ سے بولنے والے دوسروں کو بھی سکھ دیتے ہیں جن کی بانی مدھر ہے وہ گھر میں خوشیاں پھیلاتے ہیں جن کی بانی ہی بان ہے بولی ہی گولی ہے وہ کرمسہ سویش لے کر سام تک سب کو گھائل کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں تلوار کی دھار بھی سہ لیتا ہے آدمی گولی کی بوچھار بھی سہ لیتا ہے آدمی سب سے گہرا اثر کرتی ہے بولی کی مار نہیں سہ پاتا ہے آدمی اور جو بولی کی مار سہ لے وہ نر ناری کی روپ میں دے بھی دے ہوتا ہے وہ ناری کی روپ میں دے بھی ہے تمہارے گھر میں چوٹ دار سبتوں کو جو سہ لیتی ہے چوٹ دار سبتوں کو جو پروس سہ لے وہ سمجھ لینا تمہارے گھر کا دے ہوتا ہے گھر کی شوبہ اور سہن سیلتا کو سریمت بھگوت گیتہ میں تب کہا گیا ہے یہی تب اشہ ہے پہاڑ پر جا کر بیٹھو آنکھ بند کر کے اور تم کہتے ہو یہ تب ہے وہ تب نہیں ہے یہ گھر میں سہن سیلتا رکھنا بہت بڑا تب ہے پہاڑ پر بیٹھ کر تو کوئی بھی شانت ہو سکتا ہے ندی کنارے بیٹھ کر کوئی بھی شانت رہ سکتا ہے لیکن دکان میں بیٹھ کر ہسپٹل میں بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر پریوار کی بیچ میں رہ کر کے جو سانت رہے واسطوں میں وہ اس کی اصلی شانتی ہے جس کو باجار کی بھیڑ بھی اسانت نہ کر سکے وہاں اکتی سانت پرس کہا جاتا ہے اور ایسی شانتی جس کو مل جائے وہ اکھنڈ شانتی پاتا ہے اپنے آپ کو بھی سمجھا لیا کرو ایک آدمی اور تم مسکرہ رہے ہو بات کیا ہے بولے بیش شال سے گالی دے رہی ہے اب سہنے کی عادت بن گئی ہے اب جس روز گالی نہیں دیتی اس روز تھوڑا دکھ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آج کچھ بیمار ہو گئی اس لئے گالی نہیں دے رہی ہے اور جس روز گالی دیتی ہے تو لگتا ہے سوست ہے ٹھیک ہے تو بولے اتنی عادت بن گئی کہ اب گالی کی چوٹ نہیں لگتی ہے اب گالی کو میں شادھرڑ میں ہی سوکار کر لیتا ہوں تو اس نے ان کی پتنی سے پوچھا تو گالی کیوں دیتی ہے کہاں سے سیکھا ہے تو اس نے کہا میں اپنے مائکے سے سیکھ کر آئی ہوں میری ممی بھی میرے پاپا کو بہت گالی دیتی تھی وہاں سے ٹریننگ ملی ہے اس لئے میں بھی اپنے پتی کو گالی کا ناستہ کرا دیتی ہوں ابراہم لنکن کی پتنی ابراہم لنکن کو گالی دیتی تھی ابراہم لنکن کے ایک ٹرینڈ نے کہا کہ ایسی پتنی کو چینج کر دو تو ٹھیک ہے اس نے کہا میں اس کو چینج تو کر سکتا ہوں پر اس کو میرے جیسا پتی نہیں ملے گا یہ مر جائے گی اس لئے مجھے گالی دیتی ہے میں اس کی گالیوں کو سہ کر اپمان کو سہ کر اس کے دورہ ملا ہوا دکھ سہ کر اتنا مضبوط ہو گیا ہوں اب امریکہ کی جنتا چاہے جتنی میری نندہ کرے اپمان کرے پر چوٹ ہی نہیں لگتی ہے کیونکہ میری وائپ نے مجھ کو بہت ٹرینڈ کر دیا ہے میں مضبوط ہو گئے اور وہ وقتی امریکہ کا راشت پتی بنتا ہے شہن سیلتا بہت بڑی چیز ہے کھوڑ گھات اس کا عارت یہ بھی نہیں کہ جتنی پتنیاں ہیں وہ کل سے اپنے پتیوں کو گالی دینا شروع کریں اور پتی جب منہ کرے تو ان کو سمجھائیں کہ گروہ جی نے کہا تھا سہن سیلتا پڑھاؤ ہم گالی دیں گے اور گالی دیں گے تو ابراہم لینکن کی پتنی نے اپنے پتی کو گالی دیا تھا تو وہ راشت پتی بن گیا تھا تو تم کو میں گالی دوں گی تم بھی گجرات کے مکھ منتری ہو جاؤ گے یہ گالی دینے سے کوئی مکھ منتری راشت پتی بننے کا کوئی ریشتہ نہیں ہے یہ تو عادت بگڑ گئی اس لئے لوگ گالی دیتے ہیں اور بانی کے تین دوست ہوتے ہیں گالی نندہ جھونٹ آپ کی بانی تو امرت بانی ہے آپ کی بانی کی طاقت آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا طاقت ہے بانی کی طاقت کو جس دن تم جان جاؤ گے سمجھ جاؤ گے اس دن تم بانی کا صحیح پریوک کرو گے اور جب صحیح پریوک کرو گے یہ تمہاری بانی نہ جانے تم کو کتنی اچائی پر پہنچا دے آج ہمارے آپ کے بیچ میں جو بھائرت کے پردھان منتری ہیں ان کی بانی میں ہی بہت بڑی دم ہے اپنی بانی سے اتر پردیش کو اولٹ پلٹ کر دیا اور پوری سیٹیں نکال کر کے وہاں کا ساسن بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا بولنے کی کلہ سیکھ لو تو ساسن پر ساسن بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اور بولنے کی کلہ نہ آئے تو آپ کا گھر بھی آپ کے ہاتھ سے کھسک جانے والا ہے اس لئے بولنے کی کلہ سیکھنا چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہی بچپن میں ٹرین میں چائے بیچتے تھے ٹرین میں چائے بیچنے والوں کی سنکھا بڑھ گئی تھی جس سمیں موڈی جی پردھانمنتری بنے تو میں نے ٹرین میں چائے بیچنے والوں سے پوچھا بہت بھیڑ ہے چائے بیچنے والوں کی بات کیا ہے دونوں نے کہا ایک چائے بیچنے والا پردھان منتری بن چکا ہے اب چائے بیچنے والوں کی باجی آگئی ہے ہم بھی کبھی نہ کبھی تو پردھان منتری بنیں گے پردھان منتری بننے کا رشتہ چائے بیچنے سے ہے ہی نہیں چائے بیچنے سے چائے بنانے سے یدی کوئی پردھان منتری ہو جاتا تو سب گھر کی اس طرح چائے ہی بناتی ہیں پلاتی ہیں سب پردھان منتری بن کر بیٹھ جاتی ہیں اس سے کوئی سمبن نہیں ہے جائے بیچنا تو اپنا ایک دھندہ ہے آپ کے پاس میں جو شکتیاں ہیں بانی کی شکتی سریر کی شکتی جوانی کی شکتی بدھی کی شکتی سبحاؤ کی شکتی دھن کی شکتی اپنی شکتیوں کا یدی تم صدبیوک کرتے ہو پورا پورا دوہن کر کے صحیح دشا میں پریوک کرتے ہو آپ کو پرکرتی کی اور سے فری آف کاشٹ سکتیاں ملیں جیسے جوانی ملی اس کے لئے آپ کو کچھ ڈونیشن تھوڑے دینا پڑا بدھی ملی یہ بھی فری ملی بانی ملی فری ملی شوہاؤں ملا فری ملا تو یہ ساری شکتیوں کا یدی تم صدبیوک کرو جنہوں نے اپنی شکتیوں کا صدبیوک کیا تھا اپنی بانی کا صدبیوک کیا جوانی کا صدبیوک کیا شندر صبحوں کا صدبیوک کیا ان کا نام رام ہے کرشن ہے کبیر ہے تلسی ہے اور جنہوں نے اپنی بانی سکتی جوانی کا درپیوک کیا انہی کا نام رامڑ کنس اور دریو دھن ہے جنہوں نے درپیوک کیا وہ بیناس میں چلے گئے اور جنہوں نے صدبیوک کیا وہ سب کے پرکاس میں آگئے اور سب کے جیون کو دھنے کر سکے آپ کے پاس میں بہت بڑی طاقت چھپیوی ہے سمیہ کی شکتی بھی سب کو ملتی ہے لیکن وہ سمیہ میں کون کیا کرتا ہے میں گجرات بورڈ کے پردوشن کے چیرمین سے پوچھا انگلیش میڈیا میں اتنی کتابیں تم نے کیسے لکھا کچھ دہر میں کتابیں بھی وہ لکھتے رہتے تھے ہم کو دکھایا اور ان کی کتابیں اسکول میں پڑھائی بھی جاتی ہیں میں نے کہا ایک تو گرہستہ شرم ویسی بھی بڑا جنجال رہتا اور پھر آپ کا سرویس بھی اور پھر راجنیتی پد بھی پرابط کیا بولے لکھنا کبھی بند ہی نہیں ہوا ٹرین میں چلتے تھے تو ٹرین میں بھی لکھتے تھے اوپر والی شیٹ پر بیٹھ کر لکھتے رہتے تھے گھر میں بھی لکھتے تھے جہاں ٹائم ملا اچھی باتیں لکھتا تھا انگلیش میڈیم پوستکیں لکھا کیوں کیسے انہوں نے اپنے سمیں کا صدبیو کیا بدھی کو ایک آکر کیا چنچل من کو بس میں کیا تب اتنا بڑا ریجلٹ انہوں نے دیا وہ اب اتی کون ہیں ہمارے آپ کے بیچ میں بیٹھے ہیں آپ کہو تو ان کو دکھا دوں اور کہو تو چھپا دوں دکھا دوں کہو ہاں شری کنو بھائی مستری کھڑے ہو جائیں یہ دیکھو ہاں دو بار ان کے گھر پر جا چکا گاندھی نگر میں بہت بڑی شدہ ہے ان کی اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھا ہی شکول میں پڑھائی جاتی ہیں فیکٹریوں میں ان کا کام آتا ہے آدھیاتمی کتابیں بھی لکھتے رہتے ہیں منش کا ادھک سے ادھک سمیں کبھی تو تاس کھلنے میں چلا جاتا ہے کبھی کبھی تمہارا سمیں جوہ کھلنے میں شٹا میں چلا جاتا ہے کبھی کبھی تمہارا سمیں آلشے میں نکل جاتا ہے کبھی کبھی تمہارا سمیں ادھک آرام کرنے میں نکلتا ہے کبھی کبھی ادھک سمیں تمہارا گھر کے کلے کلیش میں نکل جاتا ہے کبھی کبھی تمہارا ادھک سمیں بیماری میں بھی نکل جاتا ہے اور کتنے لوگوں کا سمیں تو جیل میں ہی نکل جاتا ہے اور کتنے لوگوں کا سمیں مار پیٹ جھگڑا میں نکل جاتا ہے اور کتنے لوگوں کے چار چھے گھنٹے تو سرا پیکر نسا میں نکل جاتا ہے اور کتنے لوگوں کا سمیں گندی گندی باتیں کرنے میں نکل جاتا ہے اور کتنے لوگوں کا ٹائم موبائل میں بھی برباد ہو جاتا ہے اور کتنے لوگوں کا ٹائم اس دنیا کی باسنا کے آکرشن میں پورا برباد ہو جاتا ہے یاد رکھنا تمہارے پاس سب سے امول چیزیدی کوئی ہے تو وہ سمیں ہے اور سمیں کا جو صدقیوک کر لیتا ہے وہ چندر سمیں میں چاند کی اچھائیوں کو چھو لیتا ہے اور جو سمیں کو گما دیتا ہے وہ جندگی میں کچھ خاص نہیں کر پاتا ہے اس لئے سمیں کے لیے جاگو سمیں کا صدقیوک کرنے کے لیے جاگو اور سمیں کو بچانے کے لیے جاگو اور بچے ہوئے سمیں کو اچھے کاری میں لگانے کے لیے جاگو اگر یہ تم ہوش میں آگے تو کم سمیں میں تم بہت اچھائیوں کو چھو سکو گے اپنے جیون کو منگل میں بنا سکو گے کتنی لوگوں کا سمیں رونے دھونے میں بھی نکل جاتا ہے چھوٹی سی پرتکولتا پڑ گئی دو گھنٹے تک روتے دھوتے رہے کتنی لوگوں کا سمیں تو کروڈ بھی نکل جاتا ہے چھوٹی چھوٹی پرتکولتا میں کروڈت رہنا ناراج ہونا اُلجے رہنا کتنی لوگ ابھی میں اُتر پردیش میں ستسنگ کر رہا تھا تو ایک سجن کہہ رہے تھے کہ میرے پتا جی چھوٹی سی بات سے ناراج ہو جاتے ہیں تو چھے دن تک گھر ہی نہیں آتے کھیت میں پڑے رہتے ہیں بھونکے پیاسے پڑے رہتے ہیں ان کے شریر کی دسہ دیکھو کیا ہو گئی تو میں نے ان کے پتا سے پوچھا کیا بات سچ ہے بولے سچ یہ پچاس سال سے یہی ہو رہا ہے تو ہم نے کہا ہوا کیا ریجلٹ بولے شریر برباد ہو گیا گھر برباد ہو گیا پریوار برباد ہو گیا تو میں نے کہا اب ارادہ کیا ہے بولے برباد ہوئی چکا اب کیا ارادہ کرنا تو میں نے کہا ابھی بھی کچھ سمیں ہے تو بولے سمیں تو ہے لیکن عادت اتنی بگڑ گئی ہے تمہارا شریر تمہارا من تمہاری بانی سب عادت کو پکڑتا ہے جس طریقے سے تم بولنے کا بحس بنا لو اس طریقے سے بولنے لگ جاؤ جس طریقے کی باتیں کرنے لگ جاؤ اسی طریقے کی باتیں تم کرتے رہو گے سبھاؤ جیسی عادت بنا لوگے ویسا سبھاؤ آپ کا بن جائے گا اور جس طرح کہ تم اپنے چریتر کو ڈھال لوگے سہج روپ سے ویسا ہو جائے گا شریر بھی عادت کو پکڑتا ہے اگر کومل گدے پر سونے کی عادت بن گئی تو کٹھور گدے پر سو نہ سکو کٹھور بستر پر سونے کی عادت پکڑ دیا شریر نے تو بہت کومل گدے پر نند نہیں آئے گی آپ کو من بھی عادت پکڑتا ہے مجھے